اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سوئیم کلاس خوش آمدید سوئیم کلاس ہمارا ٹاپک ہے نماز اس کے ہم نے کر لی ہیں سوالات کے جوابات املا حالی جگہ اور آج ہم جو بک کے اندر چارٹ دیا گیا ہے نمازوں کا اس کو ہم فیل کریں گے آئیے اب ہم آتے ہیں اپنی چارٹ کی طرف پیارے بچوں پہلی نماز ہے اس کا نام ہے فجر نماز فجر میں سنت موقدہ ہوتی ہیں دو غیر موقدہ کوئی نہیں اور فرض کتنے ہیں دو ٹوٹل رکھتے ہو گئیں چار دوسری نماز ہے زہر اس میں چار سنت موقدہ ہے اور چار فرض ہے غیر سنت موقدہ کوئی نہیں اور دو سنت ہیں دو نفل ہیں اس کی ٹوٹل رکھتے ہیں بارہ پھر آگے نماز اثر نماز اثر میں چار سنتیں غیر موقدہ ہیں اور چار فرضیں ٹوٹل رکھتے ہو گئیں آٹھ پیارے بچوں میں یہاں بتاتی چلوں کہ جو سنتیں چھوڑی جا سکتی ہیں وہ ہے سنتیں غیر موقدہ اور جو سنتیں چھوڑی نہیں جا سکتی وہ ہیں سنتیں موقدہ اور نوافل بھی چھوڑے جا سکتے ہیں لیکن پھر وہی بات اگر سنتیں موقدہ اور نوافل آپ ادا کریں گے تو آپ کو اس کا بہت زیادہ سواب ملے گا اللہ تعالیٰ نوافل پڑھنے والے لوگوں کو بہت پسند کرتا ہے اس کے بعد آگئے نمازِ مغرب نمازِ مغرب کی رکھتے ہیں جو ہیں تین فرض ہیں دو سنت ہیں اور دو نفل ہیں یہ ٹوٹل رکھتے ہو گئی سات اس کے بعد آگئے نمازِ عشاء نمازِ عشاء میں سنتِ غیر موقدہ ہیں چار اور پھر چار فرض ہیں اور سنتِ موقدہ ہیں دو پھر دو نفل پھر تین وطر اور دو نفل یہ ٹوٹل ہماری رکھتے ہو گئی سترہ اب آگئی نماز جمعہ نماز جمعہ میں سنت موقدہ ہیں چار پھر دو فرض ہیں پھر چار جمع دو غیر سنت موقدہ ہیں اس کے بعد نفل ہیں دو یہ ٹوٹل رکھتے ہماری ہو گئی چودہ اور ان جب سب رکھتوں کو اگر ہم ان کو جمع کریں گے تو یہ ہماری رکھتیں ہو جائیں گی ٹوٹل اٹالیس ایک دن کی جو ہماری رکھتے ہیں ساری اب ہم پیارے بچوں آتے ہیں آج کی ڈائری کی طرف پیارے بچوں اسلامیات کی ڈائری جماعت کا کام یاد کریں یعنی جو چارٹ میں نے فل کروایا ہے وہ آپ نے اس کو یاد کرنا ہے اور فل بھی کرنا ہے جیسے کہ میں نے فل کروایا ہے آپ نے فل کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے بچوں آج کے لئے اتنا ہی تھا اللہ حافظ